ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کرے گا وہ زمین اس کو دے دی جائے گی اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا یہ پیش کے سن کر وہ شخص چل پڑا چلتے چلتے زور ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے مگر اس پر لالچ نے غلبہ پا لیا سوچا کہ تھوڑا سا اور آگے چکر کاٹ لوں پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے خوبصورت پہاڑ کو دیکھ کر اس نے سوچا اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لینا چاہیے الگرس واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا اور واپسی میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج نے اس کے ساتھ ریت شروع کر دی وہ جتنا تیز چلتا سورج بھی اتنا جلدی ڈھل رہا ہے اثر کے بعد تو سورج ڈھلنے کی بجائے لگتا تھا پگلنا شروع ہو گیا وہ شخص نے دوڑنا شروع کر دیا کیونکہ اسے سب کچھ ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ در سے پٹا جا رہا تھا مگر وہ تھا کہ بس دوڑے جا رہا تھا آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص زمین پر گر پڑا اور اس طرح گرا کہ اس کا سر اسٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرہ کو مکمل کر رہے تھے یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر دیا جس جگہ وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی قبر پر ایک تختی لگائی گئی جس پر لکھا گیا اس کی ضرورت بس اتنی جگہ تھی جتنی جگہ اس کی قبر ہے آج ہمارے دائرے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں چلیے واپسی کا سوچتے ہیں اس سے پہلے کے دیر ہو جائے اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی